انہوں نے آخر میں اپنا فیصلہ لے لیا تھا وہ رادکہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا اس لئے اس نے اپنا پریوار ہی چھوڑ دیا اس بات پر اس کے دادا جی کو کافی غصہ آ رہا تھا اور انہوں نے چلاتے ہوئے لکی کو وہاں سے باہر کر دیا ادھر راجیب بھی کماری سے ملنے کے لیے بے چیند ہوا جا رہا تھا پہلے تو کماری اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہ رہی تھی لیکن بعد میں اس سے وہ گلے آ کر لگ گئی ادھر نرملا کو اس بات کی کافی خوشی ہو رہی تھی کہ اس کے بیٹے کی جیت ہوئی تھی اس جیت کی خوشی منانے کیلئی وہ ابھیلاشا کے پاس چلی گئی لیکن اس کی بات سن کر ہی ابھیلاشا کو بھیان کر غصہ آ گیا اسے کہیں سے بھی یہ خوشی کا دن نظر نہیں آ رہا تھا ارے بھابی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آج پاپا کا برد ہے اس لئے تو میں نے کہا کہ آج کا دن اچھا ہے میں نے گلت کیا کہا نرملا نے کہا وہ ابھیلاشا کے گھاؤ کو اتنا آسانی سے چھوڑنے دینے والی نہیں تھی وہ اپنی زبان پر ڈھیر سارا نمک لے کر آئی تھی اور اس نمک کو وہ ابھیلاشا کے گھاؤ پر مل دینا چاہتی تھی ابھیلاشا گستے میں دن ملا کو دیکھ رہی تھی اس کی آنکھیں پوری طریقے سے لال ہو گئی اتنے میں دشرت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دیرے سے اس کے کان میں کہا یہ موقع ٹھیک نہیں ہے تمہیں اس طرح سے گستہ نہیں دکھانا چاہیے اگر ابھی ہم نے کچھ بھی کیا تو اس کا پتہ پاپا کو چلیا تو ہم دونوں کے علاوہ لکی کی بھی تکت پڑ سکتی ہے سمجھو دشرت کی بات صحیح تھی اور اسی وجہ سے ابھیلاشا نے اپنے آپ کو روک رکھا تھا ادھر نرملا اپنے آپ کو لیکن روک نہیں پا رہی تھی وہ ابھی بھی مسکرہ رہی تھی اور اس نے اپنا گلاس اوپر کی طرف اٹھایا اور مسکراتے فی بولی مجھے تو لگتا ہے کہ لکی مجھے بہت پسند ہے اس کا اور پرفل کا کامپٹیشن تھا نا تو پرفل کو اس کی وجہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ لکی کے ساتھ میں اس طرح کی دکتیں چل رہی تھی اگر مجھے پتا چلا ہوتا نا تو میں اسے ضرور سمجھاتی لیکن جلو کوئی بات نہیں میرے بیٹے کوئی پریوار کو باگے سمبالنا ہے جیسے ہی نرملا نے اتنا پھر کہا کہ وہ پھر سے اب ہلاشا کا چہرہ دیکھنے لگی اس کا چہرہ ٹھنڈا اور نیلا سا پڑ گیا تھا ادھر نرملا کو ایسا لگ رہا تھا کہ آج تو وہ ساتھویں آسپان پر تھی بڑے بھائی لکی کو آپ نے اتنا بھی نہیں بتایا کہ سنسٹیف کیسے ہوا جاتا ہے آپ نے اسے کبھی بڑے سچ کے بارے میں نہیں بتایا آپ نے اسے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں نہیں بتایا بڑے بھائی آج لکی کے ساتھ جو کچھ ہوا نا اس میں اس نے جو کچھ بھی کیا نا مجھے تو اس میں کوئی گلتی اس کی نظر نہیں آتی پیرنٹس ہونے کے ناتے بچوں کی ذمہ داری تو ہمیں لینے پڑے گی نا آپ کو اسے بچپن میں یہ بات سکھانی چاہیے تھی کہ لڑکی سے زیادہ آدمی کا کریئر ضروری ہوتا ہے وہ آدمی ہے اور اسے کریئر پر دھیان دینا چاہیے کمل نے کہا اور پھر خوٹوں کی اندر ہسنے لگا یہ بات یاد دلانے کے لئے تمہارا بہت بہت شکریہ کمل لیکن کیا تمہیں پتا تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے اگر پرفل اس جگہ ہوتا تو کیا کرتے گھر پرفل اس جگہ پر تو وہ ہی نہیں سکتا تھا وہ تو سمجھدار ہے لکی تو دشرت کیاتے کیاتے رک گیا وہ بس مسکر آ رہا تھا وہ کسی بھی حال میں کمل کے سامنے گصہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو کمزور نہیں دکھانا چاہتا تھا اس لئے وہ اسے چپ چاپ دیکھے جا رہا تھا لیکن اس کے دل پر اس وقت کیا بیٹھ رہی تھی یہ اس کے علاوہ اور کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا کمل پھر سے مسکر آنے لگا اور پھر اس نے دشرت اور ابی لاشا کی طرف دیکھا اس نے پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکر آتے ہوئے بولا چلو مجھے تو لگتا ہے کہ آپ دونوں کو اور ایک بیٹے کی کوشش کرنی چاہیے اب بھی بھی عمر ہے آپ لوگے آت میں ہو سکتا ہے کہ بات بن جائے نہیں اتنا برگہ کر کمل نرملا کی طرف دیکھنے لگا اور وہ دونوں وہاں سے نکل گئے انہیں جو کرنا تھا وہ پیٹ بھر کے وہ کر چکے تھے ادھر دھیر سارے لوگوں نے نرملا اور کمل کو کھیلیا پہلے لکی کی ہونے کی وجہ سے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ دونوں میں اسے کس کے ماں پاپ کے پاس پہلے جائیں اور زیادہ بات کریں لیکن اب لکی کے میدان چھوڑ جانے کے بعد سب کچھ ایک دم صاف ہو گیا تھا آنے والا مکھیہ پرفول تھا اور اس لیے سب اس کے ماں باپ کو گھیر کر کھڑے ہو گئے وہ انہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے لوگوں نے انہیں چڑھانا شروع کر دیا نرملا بھابی کیا بات ہے آپ کی ساڑھی تو کافی خوبصورت لگ رہی ہے ہاں بھئی اور آپ کا سوٹ بھی بڑا شاندار ہے بھئی کہاں سے بنوائے آپ نے یہ اور بھابی آپ نے یہ جویلری کہاں سے لی تو ایسے میں ابھی جب ساؤت افریقہ گیا تھا نا تو میں آپ کے لئے وہاں سے خاص ڈائمنڈ لے کر آیا تھا سوری میں آج دانہ بھول گیا لیکن اگلی بار جب میں واپس آپ سے بھلوں گا نا انہیں لے کر ضرور آؤں گا ویسے اب تو ڈائمنڈ پرفولی پہنے گا سچ میں اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے لیکن اس کے ساتھ بھی کندے اس کے بہت مضبوط ہے مجھے تو اس بچے پر شروع سا ہی کوئی شک نہیں تھا اور مائی کو بھی رہے گا وہ جیسا ہمارے پریوار کو آگے بڑھائے گا اور کوئی بڑھائی نہیں سکتا اب تھوڑی دیر بعد میں پریوار کے نیاموں کے حساب سے وہ پارٹی ختم ہو جانے والی تھی اتنے میں ابھیلاشا نے ترنت لکی کے فون پر فون ملا دیا ائرپورٹ پر وہ کھڑا تھا اور وہاں سے جائپور کیلئے پلین لینے والا تھا ایسے میں ابھیلاشا اس سے ملنا چاہتی تھی رستم نشانت اور کاشنا جی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے لکی ادھر ائرپورٹ پر پچھلے دو گھنٹے سے انتظار کر رہا تھا اب کیونکہ وہ پریوار کا حصہ نہیں تھا اس لئے اسے یہاں کسے آج رات ہی باہر نکل جانا ضروری تھا وہ چاروں لڑکیاں بھی لکی کے ساتھ میں تھی اس لئے اسے اتنا اکیلا محسوس نہیں ہو رہا تھا جتنا وہ ڈیسیزن لیتے وقت کر رہا تھا لکی اتنی میں ابھیلاشا اور اس کے ساتھ میں باقی لوگ بھی لکی سے ملنے کے لئے آگئے جیسے اس نے لکی کو دیکھا تو وہ ترند اس سے ایک گلے لگ گئی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تم پاگل ہو گئے ہو گیا جانے سے پہلے اپنی ماں سے ملنا ضروری نہیں سمجھا تم نے اور تمہیں کیا ضرورت تھی اس طرح کا ڈیسیزن لینے کی بتاؤ ابھیلاشا نے لکی کو فٹ کرنا شروع کر دیا اگر وہ تھوڑا سا دماغ سے کام لیتا تو آج اس کے سامنے ایسی نوبت کبھی نہیں آتی ابھیلاشا وہ اب جانے والا ہے کم سے کم اب تو اسے مٹ ڈاٹو دشرت نے پھر سے اپنی مطنی کو سمجھاتے ہوئے کہا ابھیلاشا نے اس کی بات سنی اور لکی کے لئے ترند اپنے شبدوں کو بدل لیا وہ لکی کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے پھر اس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا میں نے جو کہا اسے بھول جانا یا یہ مت سمجھنا کہ میں ناراض ہوں تم بہت اچھے انسان ہو میرے سب سے اچھے بیٹے ہو تم اور تم نے جو کچھ کیا جو ڈیسزن لیا میں تمہارے ساتھ ہوں اس میں مجھے تمہارے اوپر کرب ہے لکی اس کی ماں نے کہا اور اس کا مادھا چون لیا میں جانتا ہوں ماں سچ کیا ہے میں اچھا بیٹا نہیں ہوں اس لئے آپ مجھ سے ایسا کہہ رہی ہو بھلے ہی سب لوگ اس کی بات پر ہس نہ پائے ہو پر پھر بھی اب محل تھوڑا سا تو شانت ہو گیا تھا بھائی چاہے تم اس پریوار کا حصہ ہو یا نہ ہو تم میرے بڑے بھائی تھے ہو اور ہمیشہ رہو گے نشانت نے لکی سے گلے ملتے ہوئے کہا وہ لکی کے بینے اپنی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا ہاں میرے بڑے بھائی میں ہمیشہ در ساتھ کھڑا ہوں تیری بدماشیوں کو چھوڑ کر لکی نے پھر سے مسکراتے ہوئے کہا اسے اندر سے اس بات کی کافی خوشی ہو رہی تھی کہ اسے نشانت جیسا چھوٹا بھائی ملا تھا اب میں تو رہوں گا نہیں تو تم آگے صرف میری ممی اور پاپا کا دھیان رکھنا لکی نے مسکراتے ہوئے کہا ارے نہیں بھائی میرے پاس اپنے ایک جوڑی ممی پاپا ہے مجھ سے ان کا دھیان نہیں رکھا جاتا میں آپ کے ممی اور پاپا کا کہاں سے دھیان رکھوں گا اس کے لئے تو آپ کو ہی پھر سے پریوار میں آنا پڑے گا اور ان دونوں کا دھیان رکھنا پڑے گا اگر ہاں آپ کہو تو میں تھوڑے دن یا تھوڑے مہینوں تک معاملہ دیکھ سکتا ہوں لیکن اس کے بعد نہیں ہوں نشانت نے مزاق کرتے ہوئے کہا لیکن وہ سچ میں لکی کے واپس آنے کا انتظار کرتا رہتا وہ سچ میں جاہتا تھا کہ لکی واپس آئے جیسے ہی نشانت نے اپنی بات ختم کی تو پھر سے محول پھنڈا ہو گیا ہر کوئی اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ اگر وال پریوار کے اتحاس میں جم بھی کسی کو باہر نکالا گیا تو پھر وہ آبی واپس نہیں آیا لکی کے ساتھ بھی وہی ہو رہا تھا جو باقی لوگوں کے ساتھ ہوا رستم جی کاشوناچی آپ بھی مجھ سے ملنے کے لئے آئے ہیں مجھے معاف کر دیں نا میں نے آپ کو پریشان کیا لکی نے اس شانتی وہ ختم کرنے کے لئے کہا اور پھر ان دونوں کی دشاں میں دیکھنے لگا پروفل اور لکی کے بیچ جو ہوڑ چل رہی تھی اس ہوڑ میں انہوں نے شروعات سے ہی لکی کو چنا تھا وہ اس آدمی کو اچھی طریقے سے جانتے تھے اور انہیں پتا تھا کہ لکی اور پروفل میں تو کوئی کامپٹیشن تھا ہی نہیں لیکن اب جب لکی یہاں سے جاہ رہا تھا تو رستم کو یہ بھی معلوم تھا کہ پروفل اسے اور اس کے ساتھیوں کا جینا حرام کر دینے والا تھا رستم اور کاشونا جی نے درند اپنا سرنامے ہلا دیا وہ سچ میں لکی کو کافی پسند کرتے تھے اور سچ میں اس سے ملنا چاہتے تھے چلو یہ تو اچھا ہے کہ سب لوگ یہاں پر آ چکے ہیں لیکن وہ کماری لکشمن جی سے ملنے کے لئے کیوں نہیں آئی یہ تو بہت گلت بات ہے کماری جی تو اسے اپنا دوست کہتی تھی انہوں نے کتنی بار اس کی جان بچائی تھی اور وہ تھی کہ آخری بار ان سے ملنے تک نہیں آئی لینہ نے بڑھ بڑھ آتے ہوئے کہا لیکن اس چیز سے ان چاڑوں کو کسی طرح کا کوئی اچتاوہ یا دکھ نہیں ہو رہا تھا ان کے حساب سے تو لکی کا اس کے پریوار سے الگ ہونا ہی ٹھیک تھا لکی اپنے آپ میں اس سے بڑا پریوار کھڑا کر سکتا تھا کماری کو راجیف چچا نے اپنے پاس رک لیا تھا اس لئے وہ نہیں آ پائی ہوگی اور کوئی بات نہیں ہے ورنہ ایسا نہیں تھا کہ وہ لکی سے ملنے کے لئے نہیں آتی لیکن وہ اپنے پتہ سے بیچ سالوں کے بعد مل رہی تھی ایسے میں وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے ڈھیل ساری بات کرنا چاہتے تھے نشوانت نے ان لڑکیوں کو سمجھاتے ہوئے کہا لکی نے بھی ہاں میں سر ہلائے اور پھر مسکرانے لگا اس کے بعد اس نے سب کو دیکھا اور کہا آپ لوگوں کو دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ مجھے چھوڑنے کے لئے آئے اس کے لئے آپ سب ہی لوگوں کو تھانکیو مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے جانا چاہیے اس لئے میں آپ سے بتا لیتا ہوں بائی بائی لکی نے سب کی دشاہ میں ہاتھ ہلا دیا اور پھر ان چاروں لڑکیوں کے ساتھ میں ہیلیکاپٹر کی طرف جانے لگا ہیلیکاپٹر چارلو ہوا اور پھر دھیرے دھیرے ہوا میں اوپر اٹھنے لگا لکیوں نے دیکھ کر مسکرہ رہا تھا اور وہ سب رشتے داروں کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا رہا تھا اس نے دیکھا کہ اس کی ماں نے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور وہ روئے جا رہی تھی دشرت نے اب بلاشا کو تھام رکھا تھا اور نشان بھی پیچھے کی طرف پلٹ کیا تھا کہا تو نہیں جا سکتا تھا لیکن شاید اس کی بھی آنکھوں میں لکی کو جاتے ہوئے دیکھ کر آنسوا گئے رستو اور کاشیناچ جی بھی کافی اداس نظر آ رہے تھے دھیرے دھیرے وہ سب لوگ لکی کی نظر کے سامنے سے گائب ہو گئے اسے دکھائی نہیں دے رہے تھے اور لکی نے بھی اپنی پیٹ ان کی طرف کھما دی وہ اب اپنے آپ کو نہیں روک سکتا تھا اس نے اپنا صرف اپنی گود میں رکھا اور پھر رونے لگا اب لکی کے لیے اپنے گھر والوں سے ملوانا لگ بھگنا ممکن تھا لکشون جی رینو اور باقی لڑکیوں نے لکی کو گھیرتے ہوئے کہا ابھی جب وہ لوگ اس کے ساتھ میں ائرپورٹ پر کھڑے تھے تب وہ لکی کو کافی شانت طریقے سے دیکھ رہے تھے لکی شانت نظر آ رہا تھا لیکن اب انہیں دکھائی دے رہا تھا کہ آخر لکی کے دل پر کیا بیت رہی تھی وہ خود بھی رونے لگیں ان سے لکی کی ایستیتی دیکھی نہیں جا رہی تھی اور دیرے دیرے ان چاروں نے لکی کو شانت کروانا شروع کر دیا لکشون جی ہم آپ کے ساتھ میں آئے نا آپ کو ایسے اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہاں ہاں ہم آپ کا پورا دھیان رکھیں گے ہم کبھی آپ کو پریوار کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے لکی جی چاروں سے منانے کی کوشش تو کر رہی تھی لیکن لکی کا منمان نہیں رہا تھا اب آگے کیا ہونے والا تھا کیا لکی سچ میں اب اپنے پریوار میں واپس نہیں لوٹ سکتا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبھی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور سبھی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے سنتے رہی انسٹا ملی نیرسرف ووک ایٹ اف ایم پر مارکس